بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں نیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نالش ٹی وی جائیمنڈ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں دوستو آج کا ٹاپک ہے شب قدر شب قدر کی کیا نشانیاں ہیں اور ہم ان کو کیسے پاس سکتے ہیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ تاک راتیں آنے والی ہیں اور ان تاک راتوں میں سے ایک شب قدر ہے اور جس نے اس کو پا لیا تو پھر وہ سلامتی پا گیا آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا اور تم نہیں جانتے کہ قدر کی رات کیا ہے قدر کی رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں ہر کام کے لیے فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں وہ رات فجر تک سلامتی ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ تمہارے پاس آگیا ہے جس میں قدر کی رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے زیادہ خیر والی ہے جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً خر خیر سے محروم رہا اور قدر کی رات سے سوائے بدنصیب کے کوئی اور محروم نہیں ہوتا شب قدر کی نشانیاں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قدر کی رات نرمی والی موتدل ہے نہ گرم نہ تھنڈی اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمسور اور سرخی مائل ہوتی ہے زر بن حبیش سے روایت ہے کہ انہوں نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو سنا جب انہیں کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو پورا سال قیام کرے وہ قدر کی رات پا لے گا تو عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں بے شک قدر کی رات رمزان میں ہے اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے جس رات میں قیام کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ ستائیس بھی رات ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے صبح میں جب صورت تلو ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی کوئی شوا نہیں ہوتی یہ رات ہمیں کیوں عطا ہوئی اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت اور شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم فاری ہے موتا امام مالک میں ہے کہ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں اور لوگوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں آپ کی امت کے لوگوں کی عمر کم ہے اور پھر آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہِ اقدس میں اپنی امت کے لئے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب میری امت کے لوگوں کی عمر کم ہونے کی وجہ سے نیک عامال بھی کم رہ جائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر انعیت فرمائی سبحان اللہ یہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا فضیلت شب قدر احادیث کی روشنی میں ہم فضیلت شب قدر دیکھتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں عجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے اس ارشاد نوی میں جہاں لیلت القدر کی ساتوں میں ذکر و فکر عبادت و عطاعت کی تلقین کی گئی ہے وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو آئندہ اہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات وستائی مغفرت بن جاتی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار ماہ سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ خیر سے محروم رہ گیا اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم خیر و برکت رہا ہو ایسے شخص کی محرومے میں واقعتاً کوئی شک نہیں ہو سکتا جو اتنی بڑی نعمت کو اپنی غفلت کی وجہ سے گواں دے جب انسان معمولی معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاک کر بسر کر لیتا ہے تو اسی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے دس راتیں کیوں نہیں جاک سکتا حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا شب قدر کو جبریل امی فرشتوں کی جھرمت میں زمین پر اتر آتے ہیں ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو تو ناظرین و حاضرین آپ سب سے گزارش ہے کہ شب قدر کو تلاش کریں پوری امت کے لیے دعا کریں اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاوں کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم سب دعا کریں اور اس شب قدر کو تلاش کرنے جو اسی سال کی راتوں سے اسی سال کے مہینوں سے اور اسی سال کی عبادتوں سے بہتر ہے آج کے لیے اتنا ہی مزید بھی اس کے لیے میرے چانل کو سبسکرائب کرنے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ